اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے عزیزوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے غیر صحیح افعال میں معتل کا اور پچھلی والی کلاس میں ہم نے معتل اللام یعنی ناقص کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور پچھلی والی کلاس میں ہم نے صرف ناقص واوی کی مثالوں کو ہی سمجھا ہے مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے تو آج کی کلاس میں ہم ناقص یائی کی مثالوں کو سمجھنے والے ہیں لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے گا اور ہر ایک پوائنٹ کو نوٹ کرنے کی کوشش بھی کیجئے گا ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے معتل اللام یعنی ناقص کا اور ناقص کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ ایسا فیل جس کے حروف مادہ میں لام کلمے کی جگہ پر حرف علت آ جائے اب حرف علت چاہے واو آ جائے چاہے یا آ جائے اور پچھلی کلاس میں آپ نے یہ بھی جانا کہ ناقص افعال اور اسماء میں اجوف کی نسبت زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں یعنی اجوف کی نسبت زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں اجوف میں تو آپ کو دو ہی تبدیلیاں ملتی ہیں ماضی میں ایک اور مزارے میں ایک ٹھیک لیکن یہاں پر کچھ مختلف تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے ٹھیک میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں دو ماددہ دیئے تھے جیسے تا لام واو یہ ایک ماددہ میں نہیں دیا تھا اسی طریقے سے نون سین یا دوسرا ماددہ دیا تھا یہ دونوں جو ماددے ہیں یہ دونوں ناقص ہیں کیسے ناقص ہیں کیونکہ ناقص کی ڈیفنیشن آپ نے یاد کر رکھی ہے کہ ایسے افعال جن کے حروف ماددہ میں لام کلمے کی جگہ پر حرف علت آ جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ماددوں میں واو اور یا آیا ہے یعنی حرف علت آیا ہے اس میں حرف علت واو ہے اس میں حرف علت یا ہے تو ان دونوں کو ہم ناقص کا نام دے سکتے ہیں بلا ججہ کام ان کو ناقص کا نام دے سکتے ہیں لیکن اب فرق کیا ہے کہ اس ماددہ میں لام کلمے کی جگہ پر واو آ رہا ہے تو ہم اسے ناقص واوی کا نام دیتے ہیں اور یہاں پر یا آیا ہے تو ہم اسے ناقص یائی کا نام دیتے ہیں پچھلی کلاس میں ہم نے کیا کیا ہے بھئی ناقص واوی کی مثالوں کو دیکھا ہے اور مزید اس کے اندر میں نے آسانی کر دی تھی میں نے یہ بتایا تھا کہ ناقش وعوی جو ہے یہ زیادہ تر دو ابواب سے استعمال ہوتا ہے ایک تو یہ باب نصارہ سے آتا ہے دوسرا باب سمیہ سے آتا ہے زیادہ یہ ان سے ہی استعمال ہوتا ہے اور ناقش یائی کے بارے میں میں نے بتایا تھا یہ زیادہ تر باب دورابا باب فتحہ اور باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آج ناقش یائی کو پڑھیں گے اور ان تینوں ابواب سے ہم انشاءاللہ مادے لیں گے اور ان کو بنانے کی کوشش کریں گے اور قوائدوں کو بھی انشاءاللہ جانیں گے تو ناقص واوی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے یعنی ناقص واوی کسے کہا جاتا ہے ایسا مادہ جس کے لام کلمے کی جگہ پر حرف علت واو آ جائے اور ناقص یائی کسے کہا جاتا ہے ایسا مادہ جس کے لام کلمے کی جگہ پر حرف علت یا آ جائے اور یہ بھی آپ نے جانا کہ ناقش واوی زیادہ تر باب نصرہ اور باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے اور ناقش یائی زیادہ تر باب درابا باب فتح یا باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے گردان کی تھی اور ہم نے کون سی گردان کی تھی پچھلی کلاس میں صرف ماضی کی گردان کی تھی مزاری کی گردان ابھی ہم نے نہیں کی اس کو انشاءاللہ ہم آنے والی کلاسز میں کریں گے لیکن پہلے ہم ماضی کی گردان کو سمجھیں گے پچھلی کلاس میں ہم نے ناقش واوی کو لیا تھا اور ہم نے ماضی کی گردان کی تھی آج ہم انشاءاللہ ناقصی آئی کو لیں گے اور اس سے ماضی کی گردان کریں گے رول ہمارا ایک ہی رہے گا میں نے بتایا تھا کہ ماضی کی گردان میں کیا ہوگا ماضی کی گردان میں سیغہ نمبر دو سیغہ نمبر دو اور سیغہ نمبر چھے سے لے کر فورٹین تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یہ میں نے آپ کے لئے ایک آسانی کر دی تھی کہ جب بھی آپ ماضی کی گردان بنائیں گے چاہے آپ ناقصی واوی سے ماضی کی گردان بناو چاہے ناقصی یائی سے ماضی کی گردان بناو تو اس میں ہوگا کیا سیغہ نمبر دو اور سیغہ نمبر چھے سے لے کر فورٹین تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تبدیلی جو ہوگی وہ صرف چار سیغوں میں ہوگی کس کس میں وان تھری فور فائف دو کو چھوڑ کر وان تھری فور فائف ان چار سیغوں میں آپ نے تبدیلی کرنی ہے باقی جو گردان رہے گی وہ سیم ویسی ہی رہے گی جس طریقے سے آپ بنائیں گے ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں سمجھا لی تھی اور میں نے آپ کو ایک مادہ دیا تھا دال آین واؤ ٹھیک اور یہ آتا ہے باب نصرہ سے چلیے سیکنڈ پیج پر انشاءاللہ اس کو ہم آسان طریقے سے سمجھتے ہیں دال آین واؤ میں نے کہا تھا یہ آتا ہے باب نصرہ سے اور اس کا جو معنی آتا ہے وہ آتا ہے پکارنے کے پکارنا یا دعوت دینا ٹھیک تو جب یہ دال آین واؤ ہے تو نصرہ ینسلو کے پیٹن پر کیا بنتا تھا یہ بنتا تھا دعوہ یدعوو ٹھیک ابھی تو ہم مزارے یہاں پر لکھ رہے ہیں لیکن ابھی ہم انشاءاللہ مزارے کو آگے پڑھنا ہے مزارے پہ بھی آپ دھیان نہ دیں آپ صرف ماضی پہ بھی دھیان دیں ٹھیک اور ہم نے آپ کو سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ ہوگا کیا کہ ناقص کے اندر آپ نے اجوف کے قواعد کو بھی اپلے کرنا پڑے گا ٹھیک یہ میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا ہے اس لئے ناقص کو سمجھنے سے پہلے آپ نے اجوف کو سمجھنا ہے اگر اجوف آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے وہ قواعد اگر آپ کو یاد ہو گئے ہیں تو ناقص میں وہی قواعد آپ نے اپلے کرنے ہیں ہم نے پڑھا ہے کہ اجوف کے اندر کیا ہوتا ہے کہ حرف علت متحرک ہو اور ما قبل مفتو ہو ٹھیک تو ہوگا کیا تو حرف علت جو ہے اس کو ہم علف میں تبدیل کرتے ہیں تو سیم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر واو جو ہے یہ حرف علت ہے یہ متحرک ہے زبر کے ساتھ ہے اور اس کا ما قبل آئین یہاں پر یہ بھی مفتو ہے تو یہ کیا ہوگا تو یہ جو حرف علت ہے یہ علف میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ دعاوا سے بنے گا دعا کیونکہ اس واو کو ہم نے کنورٹ کر دیا علف میں یہ تو ہم صرف کرنے ہی کس میں ناقص واوی میں لیکن ناقص یائی میں اس کیلئے الگ تبدیلی ہوگی بات کلیر ہوگی نا یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھی ہیں اجوف کا پہلا قائدہ ہے کہ حرف علت متحرک ہو ما قبل مفتو ہو تو اس صورت میں حرف علت کو ہم علف میں تبدیل کر دیں گے لیکن جب ہم اس اجوف کے قائدے کو اس ناقص پر فٹ کریں گے تو یہاں پر ناقص واوی اور ناقص یائی میں مختلف ہوگا اس فرق کو آپ نے سمجھنا ہے ناقص واوی میں جب علف جب وہ واو جو ہے اس کو جب ہم علف میں کنورٹ کریں گے تو وہ بصورت علف ہی لکھا جائے گا جیسے یہاں پر دال آئین واو ہے ہم نے واو کو علف میں تبدیل کر دیا ٹھیک اسی طریقے سے تالا واو یہ بھی ایک ہمارا ناقص ہے ناقص واوی ہے تو جب ہم اس کو کنورٹ کریں گے تو یہ بنے گا تالا واہ سے یہ بنے گا تالا یہ تالا بنے گا یعنی یہ واو جو ہے یہ علف میں سیدھا سادھا لکھا جائے گا بصورت علف ہی لکھا جائے گا لیکن اب بات ہے ناقص یائی کی جب ناقص یائی میں اس حرف علت یا کو ہم بدلیں گے اس کو ہم بصورت علف نہیں لکھیں گے بلکہ ہم اس کو بصورت علف مقصورہ لکھیں گے ٹھیک علف مقصورہ کیسا ہوتا ہے بھائی علف مقصورہ ہوتا ہے یا اور اس سے پہلے کھڑی زبر ہوتی ہے یہ انشاءاللہ آپ آج سمجھیں گے کہ یہ قرآن کے اندر یہ جو آپ ایسے دیکھتے ہیں کہیں پر ہوتا ہے فعصا یا عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں آخر میں کھڑی زبر ہے تو اس کو انشاءاللہ آپ آج کی کلاس میں سمجھنے والے ہیں تو یہ یہاں پر کب ہوگا یہ ناقش یائی کے اندر ہوگا جب بھی آپ اس یا کو تبدیل کریں گے اس عجوف کے قائدے کو فٹ کر کے تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے واو کو جیسے ہاں پر علف میں پورا بدل دیا یہاں پر آپ نے یا کو علف میں نہیں بدلنا ہے بلکہ یا کو بھی وہیں پر لکھنا ہے یا کو لکھا جائے گا اور اس سے پہلے کھڑی زبر لگانی ہے جیسے میں آپ کو ایکزیمپل دوں جیسے ہیں میم شین یا میم شین یا یہ آپ کا ناقش ہے کونسا ناقش یائی ہے کیسے پتا چلا آخر میں یا ہے تو جب ہم اس کو بدلیں گے کیسے بدلیں گے عجوف کا قائدہ فٹ کریں گے فر ایکزیمپل یہاں پر یہ جو یا ہے حرف علت ہے حرف علت متحرک ہے اور اس سے پہلے شین یہ آپ کا مفتو ہے تو اس یا کو آپ نے تبدیل کرنا ہے کس میں؟ علف میں لیکن بس صورتِ علف مقصورہ بھئی علف مقصورہ کیوں کرنا ہے؟ پورا علف کیوں نہیں ہم نے اس کے اندر کرنا ہے؟ کیونکہ ناقش یائی کے اندر آپ نے اس کو علف مقصورہ میں تبدیل کرنا ہے اب آپ سوال کریں گے بھئی ایسا کیوں؟ جب یہاں پر ہم نے پورا علف لکھا تو یہاں پر کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ علف سے پہلے ہم کھڑی زبر کیوں لاتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ جو مادہ ہم نے یہاں پر لیا ہے یہ ناقش یائی ہے اگر ہم اس میم شین یا کو ایسے بنا دے مشا تو آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ مشا کیا یہ مشا ہوا تھا؟ ٹھیک؟ یہ غلط ہے یہ مشا ہوا نہیں ہے یہ مشا یا ہے تو اسی لئے ہم اس یا کو برقرار رکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ ناقش یائی سے ہی بنا ہے تو اب یہ جو مشا یا ہے اس کو لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیسا ہے؟ اس کو سمجھ لیجئے وہ ہے ایسے مشا ٹھیک؟ اسی طریقے سے یا ہمارے پاس ہے عین صاد یا آسا یا ہے نا؟ تو اس کو لکھنے کا طریقہ ہے آسا بات کلیر ہوگی؟ آسا اس نے نافرمانی کی مشا وہ چلا مشا چلنے کے معنی میں آتا ہے اور آسا نافرمانی کے معنی میں آتا ہے انشاءاللہ قرآن سے آپ کو مثالیں مل جائیں گی تو اس موٹے سے فرق کو آپ نے سمجھنا ہے ٹھیک؟ عجوف کا قائدہ ہے کہ حرف علت متحرک ہو ما قبل مفتو ہو تو اس حرف علت کو آپ نے علف میں بدلنا ہے اب سوال ہے کہ جب وہ ناقش واوی کے اندر آپ بدلیں گے تو اس کو آپ پورا علف میں بدلیں گے اس واو کو ہم نے ہٹا دیا علف لگا دیا لیکن ناقش یائی کے اندر وہ یا جو ہے وہ برکرا رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ نے کھڑی زبر لگانی ہے یہ آپ نے کب کرنا ہے ناقش یائی کے اندر بات یہاں تک کلر ہوگی تو یہ چھوٹا اور موٹا سا فرق تھا اس کو آپ نے سمجھ لینا تھا اب انشاءاللہ ہمارے لے آسانی ہوگی اب ہم یہاں پر کچھ روٹ ورز لیں گے لیکن جو بھی ہم ناقش یہاں پر لیں گے وہ ہمارا ناقش یائی ہوگا اور انشاءاللہ جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ناقش یائی باب دورابہ فتحہ اور سمیہ سے آتا ہے ان تینوں اب آپ سے انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے سب سے پہلے ہم باب دورابہ سے کوئی مادہ لے لیتے ہیں اس کو میں مٹا دیتا ہوں اگر آپ نے پچھلی ویڈیو کو سمجھا ہے تو انشاءاللہ یہ کلاس سمجھنا آسان ہو جائے گا اور جو لوگ اس ویڈیو پر نئے ہیں ان کو میں بالکل ریکمین نہیں کر رہا ہوں کہ وہ اس کلاس کو دیکھیں وہ پہلے جا کے پچھلی کلاسز کو دیکھیں تب جا کے فائدہ ہوگا یہاں پر ہے ہا دال یا یہ ایک روٹ ورڈ ہے ایک مادہ ہے یہ جو مادہ ہے یہ آتا ہے باب دورابہ سے یعنی غزارابہ یزربو کے پیٹرن پر آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ہدایت دینا ہا دا یا جو ہے نا اس کا معنی ہے ہدایت دینا یا راستہ دکھانا اس کا یہ معنی ہے ہدایت دینا یا راستہ دکھانا یہ اس کا معنی ہے تو جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہا دال یا باب دورابہ سے آتا ہے تو آپ دورابہ یزربو کے پیٹرن پر اس کو کیسے بنائیں گے آپ اس کو بنائیں گے ہدایہ یہ دیو ہدایہ یہ دیو آپ ایسے اس کو بنائیں گے اب یہ جو ہے یہ آپ کا غور کریں یہ آپ کا ماضی ہے اور یہ آپ کا مزارے ہے بن گیا ماضی مزارے مزارے کو تو انشاءاللہ ہم نے ابھی نہیں پڑھنا ہے اس کو ہم نے نیکسٹ والی کلاسز میں پڑھنا ہے لیکن آج ہم صرف ماضی کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم مزارے کی بھی بات کریں گے تو زربا یا ضربو کے پیٹرن پہ ہم نے بنایا ہدایا یا حدیو زربا یا ضربو اسی پیٹرن پہ آ گیا چلے اس مزارے کو میں یہاں پر دو میٹے کے لئے ہٹا دیتا ہوں ہمارا کام جو ہے وہ ماضی سے ہے دیکھئے یہ ہمارا کیا بن گیا یہ ہمارا بن گیا ہدایا یہ جب ہمارا ہدایا بن گیا لیکن اس کو ہم نے اب کنورٹ کرنا ہے نا کیونکہ ہم نے اب ہی جانا کہ سیغہ نمبر دو اور سیغہ نمبر چھے سے لے کر فورٹین تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی باقی جو وہاں پر سیغے بچ جاتے ہیں ان میں تبدیلی ہوگی اور وہ سیغہ کون سا ہے سیغہ نمبر ون سیغہ نمبر تھری سیغہ نمبر فور سیغہ نمبر فائف تو یہاں پر ہمارا سیغہ نمبر ون ہے نا اس سیغہ نمبر ون کو ہم نے تبدیل کرنا ہے کرنا ہے نا کیسے تبدیل کریں گے وہ اجواف کا قائدہ ہے اس پر فٹ کر لو اجواف کا قائدہ ہے کہ حرفِ اللت متحرک ہو ماں قبل مفتو ہو تو یہاں پر یا جو ہے یا آپ کا متحرک ہے حرف علت اور اس سے پہلے دال یا آپ کا ماں قبل یہ مفتو ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا اس صورت میں اس حرف علت کو ہم نے علف میں تبدیل کرنا ہے اب ہم پورا یہاں پر علف نہیں لکھیں گے کیوں کیونکہ یہ ہمارا ناقش واوی نہیں ہے بلکہ ناقش یائی ہے جو ابھی میں نے سمجھایا کہ ناقش یائی میں کیا ہوگا کہ اس یا کو تو لکھا جائے گا لیکن وہاں پر اس سے پہلے کھڑی زبر لانی ہے جس کو ہم علف مقصورہ کہتے ہیں تو یہ بنے گا حدیہ سے بنے گا حدہ کیا بن گیا حدہ یہ ہمارا بن گیا پہلا سیغہ دوسرا سیغہ کیا بنے گا دوسرا سیغہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تو وہ بنے گا حدیہ حدیہ یہ ہمارا دوسرا سیغہ بن گیا چلی اب ہمارا ہے تیسرا سیغہ تیسرا سیغہ ہمارا اگر اس مطابق تیسرا سیغہ ہمارا چینج ہوگا تو یہاں پر میں لکھتا ہوں تیسرا تیسرا سیغہ ہمارا چینج ہوگا تو وہ بنے گا حدیاء حدیاء حدیو یہ ہمارا تیسر سیغہ ہے جمع کا حدیو لیکن یہاں پر کیا ہوگا پچھلی کلاس میں بھی میں نے بتایا کہ جب کسی لفظ میں دو حروف علت ایک ساتھ جمع ہوں تو مادے کا جو حرف علت ہوگا اس کو گھرا دیا جاتا ہے یہ ایک یونیورسل رول ہے جو میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا جب کسی لفظ میں دو حروف علت ایک ساتھ جمع ہوں تو مادے کا جو حرف علت ہوگا اس کو گھرا دیا جاتا ہے تو غور کریں یہاں پر یہ جو واو ہے نا یہ بھی آپ کا حرف علت ہے اور یہ جو یا ہے یہ بھی آپ کا حرف علت ہے دونوں حرف علت جمع ہوگئے لیکن یہ جو واو ہے یہ آپ کا سیغے کا واو ہے اصل آپ کا ہے ہا دال یا تو یہاں پر یہ جو یا ہے یہ روٹ ورڈ کا حصہ ہے تو اس یا کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کینسل کر دینا ہے تو جب ہم اس یا کو مٹا دیں گے تو وہاں کیا بچا ہا دال اور واو تو یہ ہمارا بنے گا ہداو کیا بن گیا یہ ہمارا ہدایو سے کیا بنا یہ ہمارا ہدایو سے ہداو بنا کیسے بنا کیونکہ ہم نے حرف علت یا کو ہٹا دیا کس رول کے مطابق جب کسی لفظ میں دو حروف علت جمع ہوں تو حرف مادہ جو ہوگا اس حرف علت کو ہٹا دیا جاتا ہے ٹھیک تو یہ ہمارا تیسرا سیغہ تھا چلے اب ہے ہمارا چوتھا سیغہ کیا چوتھے سیغے میں چینج ہوگی چوتھا کیا بنے گا ہدایہ ہدایہ ہدایو ہدایت ابھی تو یہ ہمارا ہدایت بنتا ہے اس میں بھی چینج ہوگی اس میں چینج ہم نے کیسے کرنی ہے ہم نے اس کے لئے الگ قائدہ جانا تھا کہ جب حرف علت متحرک ہو ما قبل مفتو ہو اور ما بعد ساکن ہو تو حرف علت کو بھی گرایا جاتا ہے تو یہاں پر بھی وہی چیز میں چھوڑی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا یا ہے یہ یا ہمارا متحرک ہے اور اس کا ما قبل کیا ہے دال یعنی یہ یہاں پر مفتو ہے ما قبل اور ما بعد جو ہے وہ آپ کا ساکن ہے جب یہ سورت ہو تو اس یا کو بھی ہم ہٹا دیتے ہیں گرا دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے ہدایت سے حدت کیا بن گیا حدت بن گیا تو اب یہ ہمارا حدت بن گیا ٹھیک اس کے بعد ہمارا ہے پانچوہ سیغہ کیا پانچوہ سیغے میں تبدیلی ہوگی پانچوہ سیغے میں بھی تبدیلی ہوگی پانچوں سیغہ ہمارا بنتا ہے ہدایت ہدایتا یہ ہمارا ہدایتا بنتا ہے تو اس میں بھی کیا ہوگا اس میں اگر آپ اجواف کا قائدہ اپلائے کریں گے اب یہ جو پانچوں سیغہ ہے جس طریقے سے ہم نے یہاں پر چینج کی وہی چینج ہم نے یہاں پر بھی کرنی ہے لیکن اب آپ سوال کریں گے بھائی کیسے یہاں پر تو چلیے ہمارے پاس رول آتا تھا کہ اگر ما بعد جو ہے وہ ساکن ہو اور ما قبل جو ہے وہ مفتو ہو تو اس صورت میں یا کو گرائیں گے لیکن یہاں پر تو ایسا کوئی رول نہیں ہے تو اس کو آپ کیسے حل کریں گے سوال آ سکتا ہے لیکن اجواف کا جب آپ رول اس پر ایڈ کریں گے کون سا رول کہ جب آپ کا حرف علت متحرک ہو اور ما قبل مفتو ہو تو حرف علت کو ہم علف میں تبدیل کرتے ہیں ٹھیک تو یہ بنے گا ہمارا حداتا کیا بنے گا حداتا بنے گا کیونکہ اس یا کو ہم نے کنورٹ کر دیا علف میں اس پر اجواف کا رول ٹھیک اجواف کا رول ہم نے کر دیا لیکن جب یہاں پر ہم نے حداتا پڑا تو اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ حداتا جو ہے اس علف کا کوئی کام نہیں ہے اور اس علف کو آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ یہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے کسی بھی عربی کتاب میں حداتا نہیں لکھا جاتا تو جب نہیں لکھا جاتا اس علف کو ہم نہیں لکھتے تو یہ سیدھا ہمارا بن جاتا ہے حداتا کیا بن جاتا ہے حداتہ بن جاتا ہے یعنی جو رول ہم نے اس چوتھے سیغے پہ اپلائی کیا وہی رول ہم نے پانچوے سیغے پہ اپلائی کرنا ہے اس کو انشاءاللہ آپ یاد رکھ لیجئے تو ہم نے سیغہ نمبر 1, 3, 4, 5 کو چینج کر دیا ہماری پوری گردان یہاں پر بن گئی اب جو ہمارا چھٹا سیغہ ہے چھٹا سیغہ ہمارا کیا بنے گا وہ ہمارا بنے گا اپنا حدائیہ حدائیو حدائیت حدائیت حدائینا حدائینا بن گیا اور اس کے بعد حدائینا حدائیت حدائیتما حدائیتم حدائیتی حدائیتما حدائیتنا حدائیتو حدائینا یعنی اب چھٹے سیغے سے چودوے سیغے تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یہ ویسا ہی چلے گا تبدیلی صرف ہوئی سیغہ نمبر 1 سیغہ نمبر 3 سیغہ نمبر 4 سیغہ نمبر 5 میں اور یہ تبدیلیاں کیسے ہوئیں جو قائدے ہم نے اپلائے کر دیئے یہاں پر ہم نے اجواف کا رول اپلائے کر دیا اور یہاں پر آپ کا یہ علف مقصورہ آ گیا نہ کسی آئی کے اندر یہاں پر ہم نے یہاں پر دو حروفِ علت جمع ہو رہے تھے تو مادے کا حرفِ علت ہم نے گرا دیا تو یہ بن گیا حد Feng یہاں پر حرفِ علت آپ کا متحرک تھا ماں قبل اس کا مفتو تھا اور ماں بعد اس کا ساکن تھا تو ہم نے حرفِ علت یہاں پر بھی گرا دیا تو یہ بن گیا حدائیت سے حدت اور یہاں پر ہم نے یہی چوتھا رول یہاں پر اپلائے کر دیا تو حدائیتا سے یہ حدتا بن گیا تو اب آپ کی پوری گردان بن گئی حدیتا حدیتما حدیتما حدیتن حدیتو حدینا تو یہ پوری آپ کی گردان بن گئی بات کلیر ہوگی تو اس طریقے سے آپ گردان بنا سکتے ہیں تو ہم نے ہا دال یا باب دورابہ کے پیٹرن پہ لیا اور ہم نے پوری گردان بنا دی اب اگر میں آپ کو مثال دوں قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے حدیع والی مثالیں جیسے حدینا قرآن کے اندر آیا ہے سورہ انعام آپ کھول کر دیکھیں گے آیت نمبر 84 کے اندر ہے یہ سورہ نمبر 6 ہے وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووہبنا لہو اسحاق ویعقوب کلن حدینا وہاں پر ہے کلن حدینا ٹھیک کونسا حدینا ہے بھائی یہ والا حدینا غور سے دیکھیں حدینا یہ والا حدینا ہے اور یہ آپ کا ہے جمع متقلم چلے اس مثال کو دیکھ لیجئے یہ دیکھیں غور سے دیکھے گا اس میں حدینا کہاں آیا ہے اس کو سب سے پہلے ہم انڈلائن کر لیتے ہیں ووہبنا لہو اسحاق ویعقوب کلن حدینا ایک جگہ آیا ونوحن حدینا دوسری جگہ آیا من قبل ومن ذریتہی داود وسلیمان وعیوب ویوسف وموسیٰ وحارون وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ آگے حدینا اور حدینا کا معنی ہے ہم نے ہدایت دی حدی تو میں نے ہدایت دی حدینا ہم نے ہدایت دی ووہبنا لہو اسحاق ویعقوب اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا کیا؟ اسحاق اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا ویاقوب اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا کلن ہدینا ان سب کو ہم نے ہدایت دی کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ کلن ان سب کو سب کو ہم نے ہدینا ہم نے ہدایت دی ان سب کو ہم نے ہدایت دی اور اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ وَنُوحًا حدینا اور نُوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی یعنی نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی ان سے پہلے اور اس ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کس کو دی تھی داود علیہ السلام کو و سلیمان علیہ السلام کو و ایوب علیہ السلام کو و یوسف علیہ السلام کو و موسیٰ علیہ السلام کو و حارون علیہ السلام کو و کذلک اور اسی طریقے سے اور اسی طرح نجزی ہم دیتے ہیں بدلہ المحسنین محسنین کو اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں کن کو محسنین کو بات کلیر ہوگی تو یہاں پر ہداینا آیا کس کے معنی میں ہدایت کے معنی میں آتا ہے ہم نے ہدایت دی تو اب آپ آسان طریقے سے ترجمہ کر سکتے ہیں ہدا اس نے ہدایت دی ہدایا ان دونوں نے ہدایت دی ہداو ان سب نے ہدایت دی اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں گے ہدایتا تو نے ہدایت دی ہدایتی تو نے لڑکی نے ہدایت دی بات کلیر ہوگی تو اب آپ آسان طریقے سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کیونکہ بات آپ کے سامنے آگئی بات یہاں تک کلیر ہوگی تو یہ ہم نے لیا تھا ایک مادہ باب دورابا سے اسی طریقے سے ہم ایک اور یہاں پر مادہ لیتے ہیں اس کو انشاءاللہ سمجھ لیجئے گا جیسے ہمارے پاس ایک مادہ ہے قوف دودیا ٹھیک قوف دودیا یہ ایک مادہ ہے قوف دودیا یہ بھی آپ کا آتا ہے باب دورابا سے دورابای ادروب کے پیٹرن پر آتا ہے اس کا معنی آتا ہے فیصلہ کر دینا کیا فیصلہ کر دینا فیصلہ کرنا یا اس کا ایک اور معنی آتا ہے ادا کرنا ادا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے ٹھیک قرآن میں آپ کو یہ مختلف طریقے سے ملے گا انشاءاللہ دیکھئے گا تو دورابای ادروب کے پیٹرن پر یہ کیسے بنے گا یہ بنے گا قضایا یقضیو تھی قضایا یا قضیو بن گیا لیکن اب اس کے اندر چینج ہونی ہے نا قضایا کیا بنے گا آپ کا قضایا آپ کا بنے گا قضا ٹھیک و قضا اور قضیہ بھی آپ کو قرآن کے اندر ملتا ہے قضا بن گیا اسی طریقے سے پھر اس کا دوسرا سیغا بنے گا قضایا اس کے اندر کوئی تبدیل ہی نہیں ہوگی پھر آپ کا آتا ہے ایسے قضایو جب قضایو آ گیا تو یا اور واو ایک جگہ آ گے نا تو اس دو حرف علت آ گئی تو پہلے والے یعنی اس حرف علت یا کو آپ نے ہٹانا ہے تو یہ آپ کا بنے گا ایسے قضا کیا بن گیا قضا بن گیا بات یہاں تک کلر ہوگی تو اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھا پوری چینج ہوئی پھر اسی طریقے سے قضایت سے بیا بنے گا قضایت سے بنے گا قضایت سے بنے گا پھر یہ چھٹا سیغہ ہے پھر پوری گردان اس طریقے سے ہوگی تو سیغہ نمبر ون تھری فور اور فائف آپ نے چینج کرنا ہے باقی گردان جو ہے ویسی چلے گی جیسے آپ بنا رہے ہیں ٹھیک قرآن کے اندر یہ مثال آپ کو ملے گی سورہ نسا جب آپ کھول کر دیکھیں گے سورہ نمبر فور ہے اور آیت نمبر سکسٹی فائف اس کے اندر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من شیط الرجیم فلا وربک گھر سے دیکھیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکی موک یحکی موک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجم مما کیا ہے اس کے بعد قضائتہ ٹھیک قضائتہ آگے یہاں پر کون سا ہے کون سا سیغہ ہے قضا قضایا قدو قدت قدتا قضائنا قضائتہ تو قضائتہ آپ کا یہاں پر آ گیا ٹھیک تو اس کو انشاءاللہ جب آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے تو بات انشاءاللہ کلر ہو جائے گی پس نہیں آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کا حکم نہ مانے اور ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین پیدا ہو جائیں پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں آپ دیکھیں پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم کھم کریں جیسا کہ سر تسلیم کھم کرنے کا طریقہ ہے تو فیصلے کے معنی میں یہاں پر آ گیا بات یہاں تک کلر ہوگی تو ہم نے یہ ایک اور مادہ یہاں پر لیا تھا باب دروہ سے تو انشاءاللہ اب آپ کو یہ بنانا آ جائے گا لیکن اب سوال ایک پیدا ہو سکتا ہے باب سمیہ سے آپ اس کو کیسے بنائیں گے یہ بھی انشاءاللہ سمجھ لیجئے رو دو دیا یہ ایک مادہ ہے لیکن یہ آتا ہے باب سمیہ سے ٹھیک ہے بھئی یہ آتا ہے باب سمیہ سے تو سمیہ یسماعو کے پیٹرن پر یہ کیا بننا چاہیے یہ بننا چاہیے رو دیا ٹھیک یہ آپ کا ماضی یردعو یردیو یردیو بننا چاہیے ٹھیک لیکن اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ بھائی اب کیا ہم نے یہاں پر بھی علف مقصورہ لگانا ہے سوال ہے نا تو یہاں پر آپ ایسا نہیں کر سکتے یہاں پر علف مقصورہ کی گنجائش نہیں ہے کیوں گنجائش نہیں ہے دیکھیں کیوں گنجائش نہیں ہے یہ آپ کا بن جاتا ہے رو دیا ٹھیک آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہاں پر یا آ گیا یہاں پر ناقشی آئی ہے تو اس کو ہم بنائیں گے ایسے رضا بنائیں گے لیکن نہیں یہ رضا نہیں بنے گا کیوں نہیں بنے گا کیونکہ جب ہم اجوف کا قائدہ اس پر اپلائی کریں گے اجوف کا قائدہ کیا ہے کہ جب آپ کا حرف علت متحرک ہو متحرک ہے بھائی یا ہمارا متحرک ہے اور ماں قبل مفتو ہو تو آپ کا جو حرف علت ہے وہ علف میں تبدیل ہوگا لیکن یہاں پر ماں قبل آپ کا مقصور ہے مفتو نہیں ہے تو کیا آپ یہاں پر یہ حرف علت چینج ہوگا علف میں نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا یہ تب ہی چینج علف میں ہوگا جب آپ کا ماں قبل مفتو ہو تو دعود یہاں پر مفتو نہیں ہے بلکہ مقصور ہے تو جب یہاں پر یہ مقصور ہے مفتو نہیں ہے تو اب یہاں پر حرف علت علف میں تبدیل نہیں ہوگا جب یہ علف میں تبدیل نہیں ہوگا نہ یہاں پر بسورت علف لکھا جائے گا نہ یہ بسورت علف مقصورہ لکھا جائے گا بلکہ یہ ایسے ہی لکھا جائے گا یعنی آپ کا جو پہلا سیغہ ہے اس میں کوئی چینج اب یہاں پر نہیں ہوگی یہ اب ایک ایکسیپشن آپ کے سامنے آگئی ٹھیک تو یہ اب آپ کے پاس بن گیا سیغہ بن گیا رضیہ بن گیا رضیہ اور اس کے بعد آپ کیا بنیں گے رضیہ دوسرہ سیغہ اور اس کے بعد بنے گا رضیہ اچھا اب رضیہ جب یہاں پر آگیا رضیہ آنے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کا یا اور واو دو حروف اللہ جمع ہو رہے ہیں جب یہاں پر دو حروف اللہ جمع ہو گئے تو اب آپ نے کیا کر رہا ہے بھائی آپ نے مادے کا حرف اللہ ہٹانا ہے تو جب آپ اس مادے کے اس یا کو ہٹا دیں گے غور کرنا یہ جو سیغہ ہے اس میں دھیان دینا پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے یہ ہمارا لاست سیغہ ہے انشاءاللہ یہ لاست مثال ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں تو جب ہم اس یا کو ہٹا دیں گے تو یہ کیا بچا یہ بچا را بود اس کے نیچے زیر ہے ایزرز زیر لکھنی ہے یا کو ہٹا رہے ہیں واو کے اوپر سکون ہے اور علف آ گیا تو یہ بن گیا ردیو اب مجھے بتاؤ کیا یہ پڑھنے میں آئے گا کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا واو ساکن سے پہلے یا تو زبر ہوگا یا پیش ہوگا عمومن تو پیش ہی ہم لاتے ہیں ہم نے جانا ہے نا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے علف سے پہلے زبر اور یا سے پہلے زیر ہوتی ہے علف مدہ واو مدہ یا مدہ لیکن یہاں پر واو ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو کسی کتاب میں قرآن کے اندر نہ آپ نے دیکھا ہوگا نہ حدیث کی کتابوں میں دیکھا ہوگا نہ کسی بھی عربی کتب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ واو ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہو واو ساکن سے پہلے اگر آپ کا پیش آ رہا ہے تو وہ آپ کا واو مددہ ہو جاتا ہے اور واو ساکن سے پہلے اگر زبر آ جاتی ہے وہ آپ کا واو لین ہو جاتا ہے یہ آپ نے پڑھا ہے تجویت کے اندر بھی لیکن یہاں پر زیر نہیں آ سکتی اب یہاں پر اس سیغے میں بھی ہم نے تبدیلی کرنی ہے ایک تو ہم نے تبدیلی کی کہ دو حروف علت جمع ہو گئے تو مادے کے حرف علت کو ہٹا دیا تو ایز ایز یہ ہمارا بچ گیا رو کے اوپر زبر دوت کی نیچے زیر واو کے اوپر سکون لیکن اب واو ساکن سے پہلے زیر کبھی نہیں آتی ہے یہ کبھی نہیں آتی ہے اگر ہم چاہے اس کو لانا نہیں لا سکتے چاہ کر بھی نہیں لا سکتے تو جب ایسا نہیں ہو سکتا تو اب یہاں پر یہ دیمانڈ یہ جو واو ہے یہ دیمانڈ کرتا ہے یا تو پیش کی یا زبر کی لیکن زیادہ تر یہ پیش کی ہی دیمانڈ کرتا ہے کیونکہ واؤ ساکن سے پہلے پیش ہی ہوتا ہے تو ہم اس دود کو کیا دے دے رہے ہیں اس کو پیش دے دیتے ہیں واؤ اپنا ساکن تو یہ بن جاتا ہے ردیو کے بعد یہ بن جاتا ہے پھر بن جاتا ہے اب یہ جو سیغہ ہے ردو یہ آپ کا اصل ہے اب دیکھیں یہاں پر الگ سے ایک چینج ہوگی یہ چینج پچھلے سیغوں میں نہیں ہوئی لیکن جب باب سمیعہ سے باب سمیعہ سے کوئی مادہ آپ کا آ رہا ہو تو اس میں آپ نے یہ چیز کرنی ہے بات یہاں تک کلیر ہوگی تو یہ چیز انشاءاللہ آپ نے سمجھنی ہے یہ بڑا ہی آسان ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد ہمارا چوتھا سیغہ آتا ہے وہ آئے گا روضیت کیا آئے گا روضیت ایسے روضیت اب دیکھیں یہاں پر بھی روضیت یہ ایسے ہی لکھا جائے گا کیوں اب آپ کہیں گے یہاں پر ہم تو اس سے پہلے کرتے تھے ردت ردت کیوں نہیں ہم یہاں پر لکھ سکتے کیونکہ یہاں پر آپ کا حرف اللہ جو ہے وہ متحرک ہے اس کا ما قبل مفتو نہیں ہے اگر اس کا ما قبل مفتو ہوتا تب جا کے ہم اس یا کو ہٹاتے لیکن ما قبل آپ کا مقصور ہے تو یا نہیں ہٹے گی بات کلر ہوگی نا تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے تو یہ ایسے رضیت ہی لکھا جائے گا رضیت رضیتا رضینا رضیتا رضیتما 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 رضیتن رضیتو رضینا ہم کہتے ہیں رضیتو رضیتو آپ دیکھیں نا راضی ہونے کے معنی میں ہے سورہ بھئی ناجواب کھولیں گے سورہ نمبر 98 آیت نمبر 8 کے اندر وہاں پر آپ کو ملے گا جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجریم تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم وردو کونسا ردو یہ والا ردو یہ نہیں آرہا اصل ہمارا یہ بن رہا ہے اصل ہمارا یہ بن رہا ہے لیکن قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے ردو یہ دیکھیں گے بھئی یہ پیش کہاں سے ہم نے لیا کیونکہ واو سے پہلے زیر کبھی نہیں آتی ہے اس لئے ہم نے اس کو پیش دے دیا ٹھیک رضی اللہ عنہم وردو عن ذالک لمن خشی ربہ ٹھیک چلے مثال ایک دکھا دیتا ہوں اور اسے کے ساتھ انشاءاللہ اس کلاس کو ختم کرتے ہیں کل انشاءاللہ مزید اس پر بات ہوگی مزید انشاءاللہ ایکزیمپلز دیتی جائیں گی جزاؤہم عیند ربیہم جنات عدنی تجریم تحتیہ الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم وردو اب دیکھیں ردو آیا نا اصل میں یہ کیا ہے اصل میں ہے یہ اصل میں ہے یہ راہ دوہت کے نیچے زیر واو کے اوپر سکون اصل میں ہے رضی لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا زبان اٹکی گیا آپ کی نہیں پڑھنے میں آئے گا اور واو ساکن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس سے پہلے پیش ہونا چاہیے زبر بھی لا سکتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ پیش کی ہی ڈیمانڈ کرتا ہے تو قرآن میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ پیش آئی ہے اصل تو اس کی نیچے زیر ہونی چاہیے ایز پر رول لیکن نہیں یہاں پر پیش آئی ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا صلح ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کی نیچے کیا بہتی ہیں جن کی نیچے نہرے بہ رہی ہیں خالدینہ ہمیشہ فیہا اس میں کیا کہیں گے ابدا یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کا کیا معنی ہے راضی ہوا رضیہ راضی ہوا کون اللہ اللہ فائل رضی اللہ اللہ راضی ہوا عنہم ان سے وردو عنہ اور وہ راضی ہوئے عنہم کس سے اللہ سے یعنی اس سے یعنی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے ذالک لمن خشی ربہ یہ صلح اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے ذالک لمن خشی ربہ یہ صلح اس کے واسطے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے بات یہاں تک کلیر ہوگی تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ نے یہ چیزیں بنانی ہے یہ باقی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی چلے اب میں آپ کو ایک مادہ دے رہا ہوں اسائنمنٹ کے طور پر یہ ہے سین عین یا یہ آپ کا آتا ہے باب فتح سے فتح یفتحوں سے اور اس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنے کا کوشش کرنا اب دیکھیں یہاں پر فتح یفتحوں سے یہ بنے گا تو یہ آپ کا تینوں زبر کے ساتھ آئے گا تو اس میں وہ والی چینج ہوگی جو ہم نے ہدایہ میں کی نا وہ چینج یہاں پر ہوگی ہدایہ جیسے گردان بنائی وہی گردان اس کی بنے گی بات یہاں تک کلیر ہوگی تو انشاءاللہ اس کو آپ ضرور کیجئے گا یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اگر آپ ناقشی آئی کو سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ مزاری کی گردان بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک تو انشاءاللہ نیکسٹ والی ویڈیو میں اس ناقشی آئی کی مثالوں کو میں اور آپ کو دوں گا انشاءاللہ اور سمجھاؤں گا کیونکہ یہ میں نے کچھ پوائنٹس آپ کو سمجھائے ہیں جو آپ نے سمجھنے ہیں اس میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں تب جا کے فائدہ ہوگا چلیں میں آپ کو باب سمیہ سے ہی ایک دے دیتا ہوں نون سین یا ٹھیک یہ آپ کا آتا ہے باب سمیہ سے اب دیکھیں اس میں ہمارا سین جو ہے وہ زیر کے ساتھ آئے گا یہ آپ نے اب بنانا ہے جو ہم ابھی بنا رہے تھے وہ آپ نے بنانا ہے ٹھیک تو نون سین یا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بھولنا یہ بھولنے کے معنی میں آتا ہے ٹھیک تو یہ آپ کا بنے گا سمیہ سے کیا بنے گا نسیہ ین سیو ین سیو بن گیا ٹھیک تو ین سیو پھر چینج بھی ہوگا اب یہ ہم مزاری کی بات نہیں کریں دیکھیں یہ نسیہ بن گیا نا تو اب مجھے بتائیے کیا یہ نسا بن سکتا ہے کومنٹ بوکس میں بتائیے گا کیا یہ نسا بن سکتا ہے اگر بن سکتا ہے تو اس کی وجہ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر نہیں بن سکتا ہے تو پوری گردان کومنٹ میں بتائیے گا کر کے ٹھیک انشاءاللہ یہ دو آپ کے لئے اسائنمنٹ ہے سین آئین اور یا اس کو باب فتحہ سے آپ کریں گے اور نون سین یا اس کو باب سمیہ سے کریں گے تو انشاءاللہ جب پریکٹس ہو جائے گی تو پورا ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنی دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے ملتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ اپسوڈ میں تب تک کے لئے آپ خوش رہیں سلامت رہیں امن و حفاظت میں رہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جان جا جان سے بھی پیارا ہے جان جا جان سے بھی پیارا ہے رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے